آز آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سلوار میں جیب لگانے کا سب سے آسان طریقہ اس میں ہم آپ کو چین لگا کر بھی دکھائیں گے کس طریقے سے لگاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہمیں سلوار بنا کر تیار کر لینی ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر دیکھیں نسان لگا لیں گے جیب کے ایک سیڈ میں یہاں پر جو ہم نے نسان لگایا تین انچ اوپر چھوڑ کر چھے انچ کا یہاں پر جیب کا مو نسان لگا لیا ہے تو چھے انچ کا لگا لیا ہم نے جیب کا مو نسان اور بارہ انچ کا ہم نے یہاں پر کپڑا رکھا ہے اور بگرم لیا ہے ہم نے یہاں پر اوپر سیڈ میں سلوار لگا لیں گے اس کے اوپر تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر بگرم پر سلوار لگا کر تیار کر لینی ہے اس کے بعد میں یہاں پر جہاں پر ہم نے چھے انچ کا مو نسان لگایا وہاں پر ہم آدھ انچ کی سلوار لگا کر یہاں پر تیار کر لیں گے تو جا پر ہمارا چھائنچ کا موقع تیار ہو جائے گا ہم وہاں پر پکا کر لیں گے اس طریقے سے دوسری سیڈ پر اسی طریقے سے ہم یہاں پر آدھائنچ کی سلائے لگا لیں گے جس سے کہ ہماری ایک انس کی بونی آپ پر بن کر تیار ہو جائے گی تو یہاں پر ہم نے سلائے لگا لیا سلائے لگانے کے بعد میں یہ جو ہماری بکرام آ رہی ہے یہاں پر ہم دو سود کے قریب کر لیں گے اس کو دیکھیں ہمیں ہاری فکس سے یہاں پر آ رہی ہے نیچے سے تو ہم یہاں پر بکرام کی کٹنگ کر لیتے ہیں دو سود قریب اس طریقے سے ہم یہاں پر کٹنگ کر لیں گے بکرام کی اور یہاں پر اس طریقے سے پٹے کو فال کر اکسار کر لیں گے ایسی دوسری سیڈ کریں گے اور اس کی بون بنا کر اچھی طریقے سے یہاں پر کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر اندر کی سیڈ سے کٹنگ کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے یہاں پر کٹکا لگا لیں گے جس سے کہ ہماری جو بون کا کھٹکہ ہے وہ اندر سائیڈ کی طرف چلا جائے جس سے کہ ہماری بون جو ہے وہ اچھی طریقے سے نکل کر یہاں پر تیار ہو جائے گی تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر کھٹکے لگا لینے دونوں سائیڈ میں اچھی طریقے سے یہاں پر آپ کی سلائی آ رہی ہے اور اس کو ہم یہاں پر اس طریقے سے فورڈ کرنے کے بعد میں تو ہماری جو ہے آدھائنز کی اس طریقے سے بون نکل کر تیار ہو جائے گی تو بون ہم یہاں پر نکال لیں گے تو بون نکال لنے کے بعد ہمیں یہاں پر بون پر سلائی اچھی طریقے سے لگا لیں گے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر بون لگا لینی ہے بنا کر تو بنانے کے بعد ہم اس کو اندر کی سیڈ پلٹیں گے جس سے گیمر جو بون ہو اندر کی سیڈ میں آ جائے گی تو دوسری سیڈ بھی ہمیں اسی طریقے سے بون بنا کر تیار کر لینی ہے چلی اب آپ کو دکھائیں گے کہ پلٹ کر کس طریقے سے ہماری پون بن کر تیار ہو جائے گی تو یہاں پر پلٹ لیں گے اچھی طریقے سے دیکھیں ہم نے پلٹ کر یہاں پر کھٹکے پر جو ہم نے کھٹکا مار تو اس پر اچھی طریقے سے ملا کر سلائی لگا لیں گے تو اس طریقے سے ہم یہاں پر پکا کر لیں گے تو پکا کرنے کے بعد میں یہاں پر جو ہمارا جو ہے جیب نکلنے کی نہیں ہے اور دوسری سیڈ میں بھی اسی طریقے سے ہم یہاں پر پکا کر لیں گے اچھی طریقے سے تو اس میں چین کس طریقے سے لگایا چلیے آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر چین کو رکھیں گے اندر اور اس کا کریں گے چین کا bijچ اور bijچ کر کر یہاں پر ہم جو آدھائیں جہاں پر ہم نے سلائی لگایا اسی سلائی پر ہمیں آپ سلائی لگا لیں گے سیدھی کر کر تو اس طریقے سے ہمیں آپ سیدھی کر کر سلائی لگاتے چلے جائیں گے دیکھیں یہاں پر سلائی ہماری جو ہے لکر تیار ہو جائے گی آدھی ہماری 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 چینلے 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 چینل ہم نے یہاں پر دونوں کپڑے ایک سار بچھا لیا ہے اب یہاں پر جیب تیار کر لیں گے ہم کم سکرم چھائنچی تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر چھائنچی جیب تیار کر لینے ہے دیکھیں ایشٹر کپڑ جو ہمارا ایشٹر کپڑے کے آپ پر کٹنگ کر لینے ہیں تو جیب بنانے کے لئے ہمیں چھائنچ چھوڑی چاہیے اور چھائنچ ہمارا نیچے کو کپڑا ہونا چاہیے تو اس طریقے سے ہاں پر ہمیں بنا کر تیار کر لینے ہیں کرنے کے بعد ہاں پر اوورلوگ ہمیں یہاں پر کر لیں گے جیب ایشٹر کپڑا اس کی ہاں پر کٹنگ کر لیں گے تو کٹنگ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر اس پر سائیڈ میں اوورلوگ کر لیں گے جس سے ہمارا جو کپڑا وہ نکلے گا نہیں تو ہماری ہاں پر چھائنچ جو لگ کر تیار ہو چکے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے دیکھئے کتنی اچھی طریقے سے ہماری آپ پر چین لگ کر تیار ہو چکی ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا